اسلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل دوستو نارملی تو آپ نے پاسپورٹ سائز پکچر پوڈو شاپ میں ہی سنا ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایم ایس وارڈ میں پاسپورٹ سائز پکچر کیسے بنانے او پورا سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو ایم ایس وارڈ کو اوفن کرنا ہے اس کے بعد جو نارمل سائز ایم ایس وارڈ میں ڈارک آتا ہے وہ اے فور ہوتا ہے تو مجھے چاہیے فور انٹو سکس پور ملٹیپلائی بائی سکس آر سکس ملٹیپلائی بائی پور تو سب سے پہلے میں جاؤں گا پیج لیاؤٹ پہ پیج لیاؤٹ جانے کے بعد سائز کو سلک کرنا ہے جب آپ سائز سلک کرو گے تو اگر آپ کے پاس مختلف سائز آئے گا اس میں سے پور انٹو سکس بھی آئے گا اگر پھر بھی نہیں آیا تو آپ مور پیج سائز پہ جاؤ گے مور پیج سائز پہ جانے کے بعد آپ کو ایک ٹیبل اوپن ہوگا تو پیپر سائز ہے اس میں بھی آپ چک کر سکتے ہو پور انٹو سکس اچھا اس کے بعد اوکی کرنا ہے اور یہ میرے پاس ہو گیا یہ فور ٹریٹ ہے تو اس کو میں لینڈسکیپ کروں گا لینڈسکیپ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سہ زوم ان کروں گا زوم ان کرنے کے بعد سب سے پہلے ابھی پیکچر لانہ ہے تو پیکچر لانے کے لیے مجھے انجسر پہ جانے کے بعد آپ کو پیکچر سلک کرنا ہے پیکچر سلک کرنے کے بعد ایک وینڈو دو فن ہوگا تو اس وینڈو سے آپ پکچر سرکھ کرو گی اچھا یہ جو پکچر ہے یہ فاسپورٹ سائز کا نہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے میں پارمیٹ پہ جا کے جو رائٹ سائٹ پہ لاسٹ میں کراپ ہے اس کو میں کراپ کروں گا تو جو فاسپورٹ سائز کا کیٹیگری ہوتا ہے اس فاسپورٹ سائز کے بلکل سیم کرنا ہے اچھا اس کو میں توڑا سا آف سے اور ڈاؤن سے کراپ کروں گا اور پھر انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد جو فیکچر آپ کے سامنے آئے گا وہ بلکل بھی فاسپورٹ سائز نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک میں نے سائز سالک نہیں کیا سائز سالک کرنے کے بعد وہی فرمیٹ پہ جانے اور جو لاسٹ رائٹ سائٹ پہ لاسٹ میں جو دیکھتا ہے ہائٹ اینڈ ویڈ تو اس پہ آپ ہائٹ اینڈ ویڈ تو ہائٹ آپ کو ڈالنا ہے تری فائنٹ فور فائنٹ فائف سنٹی میٹر اور پورٹی فائف ایم ایم اور ترٹی فائف ایم ایم اگر ایم ایم نہیں ہے سنٹی ڈالنا ہے تو آپ کو تری فور فائنٹ فائف سنٹی ہائٹ ڈالنا ہے اور ویڈ جو ڈالنا ہے وہ تری فائنٹ فائف تو یہ فاسپورٹ سائز کا جو پیکچر ہے اس کا سائز ہے یہ دونوں ابھی میں اینٹری کروں گا اور اس کے بعد اچھا میں ہائٹ ہائٹ میں نے لکھ لیا اس کے بعد ویڈ لکھنا ہے ویڈ کتنا ہے تری فائنٹ فائف سنٹی تری فائنٹ فائف سنٹی کے بعد آئی دیکھو آپ کو پیکچر میں بلکل چینجز نظر آئے گا جب میں نے اس کو بھی کر لیا اور اوکے کر لیا تو یہ ہو گیا اچھا اس کو میں ابھی اگر آف اینڈ ڈاؤن کروں گا تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس کیلئے وہی فارمیٹ پہ آپ کو ریپ ٹیکس نظر آئے گا ریپ ٹیکس آپ ادھر سے بھی بہائنڈ ڈھ ٹیکس کر سکتے ہو اگر ادھر سے نہیں ہے تو آپ پکچر پہ رائٹ کلک کرو گے ادھر سے بھی ریپ ٹیکس اور بہائنڈ میں نے بہائنڈ کر لیا میں اس کو ابھی آف اینڈ ڈاؤن کر سکتا بہت ایزی لی اس کے بعد پکچر کا جو بارڈر ہے اب جس طرح بھی کلر آپ کو دینا چاہتے ہو مطلب آپ دے سکتے ہو اچھا پکچر بارڈر پہ جانے کے بعد ادھر آپ کو کلر بھی سلک کرنا ہے یا بلیک بھی سلک کرنا ہے تو میں نے بارڈر کا کلر بلیک سلک کریا اور ادھر ون فائنڈ فور تو یہ اس کا بارڈر بھی ہو گیا اچھا اس کو ابھی آف اینڈ ڈاؤن کرنا ہے یا اس کو کوفی لینا ہے تو کوفی لینے کیلئے کنٹرول پہ فریس کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ اس کے ساتھ نیچے ڈریک کرنا ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد پھر سے کنٹرول فریس کرنا ہے اور دونوں تصویر کو سلک کرنا ہے دونوں تصویر کو سلک کرنے کے بعد پھر رائٹ سائٹ پہ ڈریک کرنا ہے کنٹرول فریس کر کے رائٹ سائٹ پہ ڈریک کرنا ہے اچھا اس کے بعد فور فکچر کو سلک کرنا ہے جو تین دو سلک ہے دو نئی سلک چار سلک کرنا ہے اور اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ ڈرے کرنا ہے تو میرے پاس پورا ایڈ فکچر آئے گا اچھا یہ فکچر تو نرم لیا گیا ابھی میں ایڈ فکچر کو سلک کروں گا اس کے بعد جو پیپر میں نے سلک کیا تھا فور انٹو سکس تو اس کو میں پورا فکچر میں سنٹر پہ لے کے ہوں گا کیونکہ پرنٹ کے ٹائم پہ صحیح ہوگا اچھا تو جب میں اس کو فورا برابر سیٹ اپ کروں گا فکچر کا اس کے بعد آپ کو ڈریک کانٹرول پی وے بھی پرنٹ کے اپشن پہ جا سکتے ہو یا فائل کو سلک کرنا ہے جو لیپ سائٹ پہ لاسٹ میں ہے فائل کو سلک کرنا ہے فائل سلک کرنے کے بعد آپ کو پرنٹ پریویو یا پرنٹ نارمولی آئے گا تو ادھر میرے پاس پرنٹ پریویو آگیا اچھا پکچر کا جو فیفر کا جو سائز تھا میں نے کتنا سلک کیا تھا فور پائنٹ سکس ادھر بھی میں فور انٹو سکس ادھر بھی میں فور انٹو سکس یا سیکس انٹو پور سلک کروں گا اور اس کے بعد پرنٹ نارمولی اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا سا ڈاوٹ ہے تو آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہو یا پیج کا جو سیٹ اپ ہے اس پہ بھی جا کے آپ اس کا جو لیپٹ پہ کتنا ہے رائٹ پہ کتنا ہے وہ پورا آپ سیٹ اپ کر سکتے ہو ادھر سے بھی آپ پیپر کا سائز چینج کر سکتے ہو تو نارمولی آپ پیپر کا سائز پور انٹو سکس کرو گے اور پھر پرنٹ مارو گے بہت سی سیمپل طریقہ ہے انشاءاللہ نکس بیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو بیگراؤنڈ کیسی ریمو کرنا ہے وہ بھی ایم ایس ورڈ میں تینکیو بیری مک